پانی یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دنبا بیماریں لگتے ہیں دوائی کھا لینا یہ گاز کھا لو تیرے لیے یہ صحیح ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہم ادھرے دو گھنٹا سفر کیا ہے احمد بھائی فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے آرام آرام سے آیا ہے دیکھو اسی پانی کے اندر آپ کو آسمان بھی نظر آئے گا بادل بھی نظر آئے گا پہاڑ بھی نظر آئے گا یہ ایک ایسا خوبصورت ویو ہے نظارے ہیں تو اوپر بھی ہم جا کے آپ لوگوں کو دکھائے گا یہاں کی نظارے احمد بھائی قربانی کرو لو قربانی سے پہلے یہ قربانی سے پہلے کہتے ہیں مجھے قربان کرو اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ خریات ہیں طبیعت سیٹھ ہیں اس ٹیم آپ لوگ ابراہیم ٹوریس علاق دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے خوبصورت ویو ہے یہ سامنے وہ جو برف کا پہاڑ ہے اس کو بولتے ہیں ملکہ پربت اب ملکہ پربت سے آگے آنسو جیل میں اس طرف سیفر ملک جیل آج ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں آج ہم آپ لوگوں کو ایک نایہ ایریا دکھانے جا رہے ہیں جو درے کنہار بھی نظر آئے گا وہاں سے اور وہاں سے آپ لوگوں کو آنسو جیل کو بلا کرے احمد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ایک تو احمد ہمارے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ بال سبحہ تھے اب یہ بال کالا والا احمد ہے صحیح ہے تو ہم نے جانے ہیں اس پہاڑ پہ اس پہاڑ سے آپ کو اس طرف کا بھی نظر آئے گا جو سامنے آنسو جیل کا ایریا بھی نظر آئے گا اور آپ کو اس طرف دریا کنہار بھی نظر آئے گا اور دمدما ویڈی بھی نظر آئے گا شب سب ہمیں ابراہم بھائی کتنا ٹائم لگے گا ہم آیا ہے تقریباً دو گھنٹہ ہو گیا نا پیدر انشاءاللہ یہ پونے گھنٹے کا راستہ ہے تو پونے گھنٹے بعد آپ لوگوں کو بہت خسرت ویو دیکھنے کو ملے گا نظارے دیکھنے کو ملے گا وہ اس پہاڑی کے پیچھے ہیں نا اس پہاڑ کے پیچھے ہیں تو احمد بھائی ہیں فیصل آباد سے ہم ہوں خپلو سے خپلو گھرسے سے ہیں تو ہمارا جو کمرامین ہیں اسلام بھائی سرمو سے ہیں تو ہم تینوں الگ الگ گاؤں الگ الگ علاقے کا ہے الگ الگ شکر ہم جانا ہے ہمارا منزل ایک منزل ایک شکریہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اتنا بہت ہوتے ہیں کیا جے اس پہاڑ سے دوسری طرف ہے ایک اور پہاڑ اچھا انشاءاللہ جب ادھر جائیں گے آپ کو تو بہت پسینہ ہے وہ ادھر دیکھ بلکل بلکل یہ خون پسینے کی کمائی ہو رہی ہے یہ جی ابھی ہم پہنچ گیا جی لیدہ تو یہ دیکھو ادھر بھی پہاڑ ہے یہ پلین جگہ ہے ادھر سے جا دیکھو وہ وہ ادھر مال موشی سارے چھوڑے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھائے گا یہ دیکھو بیڑ بکری سارے چھوڑا ہوئے ہیں اور یہ چاچے لوگ ادھر میٹنگ کر رہا ہے یہ جو پہاڑیں ہیں ملکہ پربت کا ہے السلام علیکم کیا حال ہے کدھر سے لے کے آیا جنگل سے جنگل سے کدھر سے وہ کتنا دور ہے یہ تھوڑا سارا سارا بیس منٹ لگے گا چلو تینکیو ابھی بیس منٹ مزید لگے گا احمد بھائی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چاہرے وہ ریڈ ریڈ کیا نظر آ رہا ہے وہ چادر لگا ہوئے نا یہاں کوئی تین لگا ہوئے تین لگا ہوئے جو کہتے ہیں نا وہ سانی مہ تو کتھے کتھے گئی اور آج آسی جانے جی اتھے اتھے گئی کتھے کتھے گئی اتھے اتھے پہاڑ پہ جانے سے آجو آجو پہنچ گیا پہنچ گیا یہ دیکھو جی ماشاءاللہ ہم نے ابھی وہاں جانا ہے یہ دیکھو یہ راستے ہیں اوپر پہاڑوں پہ بھی جانوار ہیں تو بہت خوصرا جگہ ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں ہم اس سائٹ کا بھی نظارے آپ لوگوں کو دکھائیں گے پہنچ گیا یہ پہنچ گیا ہاتھ بیمار ہے دیکھو یہ ہاتھ اس کا بیمار ہے یہ دیکھ اس سائٹ والا سویا ہوا تھا بیچارہ بیمار تھا ہم نے بولا تم گاز کھاؤ صحیح ہو جائے گا اب یہ گاز کھانا شروع ہو گیا ہے تو وہ سامنے آنسو جیل کا حوسیف الملک جیل کا آریا ہے تو ابھی ہم ادھر پہنچے ہوئے ہیں ابھی ہم نے وہ اوپر پہاڑوں پہ جا کے آپ لوگوں کو دوسری آریا کا بھی نظارہ دکھائے گا وہ سامنے گوڑے بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائے گا یہ دیکھو یہ گائیں بہت خطرناک جگہوں پہ جا کے جڑی بوٹی کھا رہے ہیں یہ دیکھو نیچے بہت کھائی ہیں تو وہ سامنے سیف الملک جیل ہیں جیدر یہ برف کا جو پانی کا نالہ ہے لاسٹ پہ تو ابھی ہم نے تو ادھر نہیں جانا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہو ویڈیو دیکھتے رہو یہ دیکھو بہت خوبصورت ہے وہ سامنے بیڑو اگرہ گاس کھا رہے ہیں ادھر آزاد چھوڑے ہوئے ہیں آجو آجو پھر بازش بھی ہو جانے ہیں یہاں کا کوئی پتہ نہیں ہے دیکھو ہوا بڑا تیز سے چھڑ رہے ہیں آجو 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 درنا نہیں اتنا نیچے کھائی نہیں ہے اب ہم پہنچ گیا جی آمد بھئی اب ہم کیا کیا نظاریں ہیں آجو 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 ادھر پہ گانی بلتے ہیں آہ آجو اسلام علیکم دیکھو جی ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا ہم ایسی جگہ جائے گا جو آپ لوگوں کو دکھائے گا دیکھو ادھر تین جیل ہیں ایک کھوٹا جیل ہے ایک وہ جیل ہے ایک وہ جیل ہے تین جیل ہیں اور بہت شکون والی جگہ ہے بہت خوبصورا جگہ ہے سامنے بکریاں ہیں گوڑے ہیں اور گائے ہیں بہت کچھ ہے ادھر اتنی سکون ہے نا اور یہاں بھی نکلیں دورانی اور آسترکت کا کاوٹ یہاں آکے ختم ہو جاتے ہیں یہ پانی یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ زمین کا پڑی کیلئی ہے جیسے ہمارا دوسائی میں سوسر لیک ہے اس کا بھی وہی حساب ہے یعنی کہ پانی نیچے سے نکلتے ہیں اور نیچے ہی جاتے ہیں صحیح ہے تو ایسا ہی جیل کا ایک ہی نظارے ہیں اور سامنے بہاڑ ہیں تو اس بہاڑ سے پوستان چلا سکھ رہی ہے تو پوستان چلا جانے والے پودھر سکھ رہی ہے بار ہم ابھی نیچے سے آیا ہے جیدر داران سے تو آج ہمارا جیل پر جانے کا پروگرام کنسل ہو گیا تو ابھی ہم ادھر آئے ہیں جیب ہے جیب ہو رہا تھا نا اس کا نام لے تو یہ بلکل کتاب کی شکل ہے جیسے بہاڑ ہے تو ادھر آکے بلکل سکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی آیا کریں اور راستہ بہت اچھا ہے سکون جگہ ہے کوئی مشکل جاستہ نہیں ہے آران سے آ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ نیچے ناران سے پیدا نہیں آسکتے ہیں تو راستے تک آنا تو گاڑی آ جائے گا بہت خوبصورت جگہ ہے تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو دیکھیں شکریہ آپ سب کا یہ جی گائے دو مقعدہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آرام کیا ہوئے ہیں آرام کیا ہوئے ہیں آرام کیا ہوئے ہیں سامنے جو وائٹ نظر آ رہی وہ کتا ہے وہ ادھر دیکھو آرام سے سوئے ہوئے ہیں ادھر گوڑے ہیں موسیقی یہ دیکھو احمد اور اسلام ابھی وہاں ہیں یہ لوگ جا زیادہ تھک جاتے ہیں اب ہوا چلنا شروع ہوتے ہیں یہاں یہ دیکھو یہ گوڑے بڑا خطرناک راستے سے جا رہے ہیں تو وہ جو سامنے نظر آلیں اس میں اندر یہ ایک انہار ہے آجو اب یہ لوگ آتا ہی نہیں ہے کیا کرو راستے ہیں ڈرالہ وہ سامنے جوڑ ہیں ہم ہم ہوتے ہیں ہم واپس جاتے ہیں اگر آپ دلکھیں گے ہوا یا تو سامنے پر ہوا ہوا نکلے پر ہوا جو پھٹ ہوا میں نے لیا ہمیں آپ کو بے اگر آپ دلکھیں گے چلو گلی ہو جائے گا نا ہمیں صرف سابون لے کے نہیں آئے تو ہمارا پاس سابون کا کمی رہے گا اگر پھالیش ہوا تو ابھی ہم نے مزید آئے گے ٹاریٹ بслиمه چیزٹے پاک کمی رہے گا جاکٹ آمار پاس ہے کیوں جی صحیح بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو نصیب میں ہوگا وہی ہوگا مجھے لگتا ہے بارش شروع ہوگی نہیں بارش نہیں ہوگیا وہ سائٹ پہ پانی آرہا ہے اس سائٹ پہ چشمی کا پانی ہے وہ درختوں کی ہوا چاہتے ہیں اس سائٹ پہ نا ابھی جی دیکھو جی موسم کا حالات کچھ ایسا ہوا ہے اسمان بادل کا چھا گیا ہے یہ ہے جی آمانے پانیسان میں بہت خوبصورت جگہ ہیں آمد آجو یہ دیکھوں جی دریائے کنہار جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں سے ویو نظر آتے ہیں وہ سامنے سے رافٹنگ اور زیپ لین وہاں ہے اب ہم یہاں اوپر پہاڑ پہ آیا ہوا ہے ہمارا پرگرام اب تھوڑا سا لکی مروت والی بات ہو گیا تو ادھر دیکھوں موسموں پر بادل چھایا ہے اور بارش بھی آ رہا ہے تو ہم نے ادھر ناشتہ کیا ابھی دن کا تقریباً ایک بج گیا ہے ہمارا ناشتہ یہاں ہو گیا پراتھی اور اچار کے ساتھ مکس اچار نیشنل پھوٹ کا بڑا زبادہ سا چار ہے تو ہم نے یہاں پراتھی اور اچار کے ساتھ ناشتہ کیا ہے تو ابھی ہم نے اس سائٹ پہ آپ لوگوں کو سیفن ملک جیل کا ویو دیکھا نہ تھا مار بارش اس سائٹ پہ بہت تیز ہے ہم اس پہاڑ کی پیچھے چھپ کے ناشتہ کیا ہے نا بارش کو تو ہوا بھی بہت تیز ہے تھن ہے ابھی آپ کو ہم دکھائے گا ہم بھی ادھر گلا ہو گیا پانی کی وجہ سے بارش آتے تو زاہری بات ہے پانی تو آنی آنی ہے یہ جو ہے اب ہم آیا ہے دریائے کنحال پہ پہاڑ پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم گلا ہو گیا بارش کی وجہ سے اوپر بادل پورا آسمان جگتے رہے تو موٹر اس سائٹ پہ چلا رہے جو بڑوں گھڑنگ کر کے تو ابھی اوپر پانی چڑھا رہے ہیں تو آسمان پہ ادھر سے بارش آ سکتے ہیں جب بارش آئے گا تو پانی آئے گا پانی جب زیادہ بارش آئے گا زیادہ پانی آئے گا تو ہمیں اب پرگرام ہمارا کنسل کر کے ہمیں جانا پڑے گا واپس ہم نے جانا تھا وہ اوپر برف کے اوپر اس سائٹ سے آپ لوگوں کو نظارہ کرانا تھا صرف الملک جیل کا تو اور تو آپ لوگوں نے بہت سی ایریا کا ادھر کا ویڈیو دیکھا ہے یہ بالکل ہمارے سامنے برف پڑا ہوا ہے گلیشر کا تو اس سائٹ پہ برف کی جو پہاڑ ہے اس کے اوپر جانا تھا ہمارا نصیب ایسا ہے کہ ادھر موسم ایک دام بادل جھا گیا آپ لوگ ہمارے پچھلا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بالکل موسم ساف ہے ابھی دس منٹ پہلے موسم ساف تھا اور دس منٹ کے اندر پورا ناران بادل کر دک گیا ہے اوپر سے بارش آ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں سبسکرائب کریں تینکیو بہت شکریہ موسیقی موسیقی یہ دیکھو جی احمد بھائی سلو سلو چل رہے تھک گیا وہ سامنے دیکھو پائیسان کا نقشہ بنا ہوئے جہاں وہ بادل نکلا ہوئے نا پاسمان یہ دیکھو پائیسان کا نقشہ بنیے بلکل بلکل اس طرف سکر دو ہے